ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ دنیا بر کے میند کشو ایک ہو دنیا بر کے میند کشو سیونٹی فائیب ایر سے اسٹل اب تک ہم نے دنیا ہمارا ہے یہ درگاں ہمارا ہے لیکن ہمارا ہم سیاہ ہے جسے دنیا ہماری ہے اس پر ہمارا ہے یہ پانی ہمارا ہے پاکستان نے ہمیشہ ہمیں جانور سمجھا لیکن جو لوگ سن لے آج میری آواز پاکستان کے ایوانوں اب بات گندم زب سڑھی کی نہیں رہی ہے اب بات بہت آگے جا چکی ہے جو تم نے ہمارے ساتھ سیونٹی فائیب ایرز میں کیا ہماری شرفت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمارے وسائل پر تم قابض رہے آپ جناب علیہ ہم یہ نعرہ لگائیں گے نہ ہندوستان نہ پاکستان دیس ہمارا گرگت بلتستان دیس ہمارا جمعہ کشمیر ازہ کشمیر اور گرگت بلتستان بہت اتنی سی ہے تمہارا سنتالیس سے اب تک میں کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا میں لگے گنجائز نہیں رہی تو میں اس طرح آ رہا ہوں سنتالیس سے اس چل جو کچھ لوٹنا تھا تم لوٹ چکے ہو تمہاری سب سڑھی پہ ہم راشد کے ساتھ جتنے گرفتار نوجوان ہیں ان کو فل پور رہا کیا جائے اور یہ بھی اطلاع آئی ہے لوگوں کو حقوق دینے کے بجائے وہاں پہ آپ ایکشن پلان پر مل درامت کر رہے ہو نام ایکشن پلان کا تالیبان کا دے رہے ہو اور ظلو عوام بلدستان پر کر رہے ہو یہ بند کرو دوسری بات بلدستان کے عوام کو بلدستان کے پورے عوام کو پھر بلدستان کے عوام کو ہم صلو صلو اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس سردی میں مائنس دو اگروں سے مسلسل احتجاج کیے ہوئے ہیں یہاں بلدستان کے پورے عوام سے نوجوان میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں یہ چھوٹے ساری لکھ کریں گے اب ہماری جدو یہ جاری رہے گی جب تک جدو یہ جاری رکھیں گے ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے بہت شکریہ دو چنوں سے محروم رہا ہے تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ آنکھیں دکھائی تو ہم نے کہا اس ریاست پاکستان کے خاطر ہم ڈم کو منظور کرتے ہیں ہم آپ کے پاکستان کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے کھیج کھلیان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں ہم گلگت بلدستان کے وہی لوگ آج ہاں پہ کھڑے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے انچے پھار رکھتے ہیں ہم گلگت بلدستان کے وہ باسی ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کہتے ہیں اس گلگت بلدستان کو آزاد کرا کر ریاست پاکستان کے ساتھ انہا کیا لیکن گم اور دکھ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں دردرد کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جو سب سے جی کے نام پر ایک گلی سری گندم دے رہے تھے اس سے بھی محروم رہا رکھا اور ہمارے جو مادنیات تھے اس پر بھی قبضے کیا جنگلہ کے اوپر آپ نے ایف سی کو تینات کیا ہمارے سست باجر کے اوپر انلسی کو رکھا جنہیں بھی تعمیراتی کام تھے وہ دولیو کے حوالے کر کے ہمیں ہم سے روزگار بھی شنا ہماری زمین بھی شنی آج اگر جو ہمارے سامنے سے جو مناظر گزرے ہیں میں سکردو کے بلدستان کے بالخصوص اور آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو عوام کا سمندر نکلا ہے اور جس جذبے سے اور جس طریقے سے کسی نے میرے خیالے ایک پتہ بھی نہیں توڑا ہوگا کسی نے کوئی انٹ بھی نہیں ماری ہوگی یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد ازاں یہاں پہ کوئی پرچہ کٹوا دیں گے اور کہیں گے کہ جی انہوں نے تو پتہ نہیں کس سرکاری عملات پر بھی حملہ کیا تھا تو یہ تو ہوتا رہے گا لیکن آپ سب باز طور پر یہ جو نوجوان نسل ہے جو اپر بربریت ہوتی رہی ہے اب یہ ریاست سمجھ چکی ہے کہ اب اگر ان اس لاوے کو دیرے دیرے باہر نہ نکالا جائے تو کسی دن یہ لاوہ ایک ساتھ پھٹے گا تو اس کے لیے مصیبت بن جائے گا ہم سمجھتے ہیں ہر سال نومبر دسمبر جنوری کے مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں چند لوگ آتے ہیں اور کچھ مطالبات لے کے باہر نکلتے ہیں اور ان ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوگئے جیسے کل سام کو خبر آگئے اور پھر سارے جو ایک خطرو جو ایک عوامی تحریک نکلتی ہے ادھر سے چند وہ لوگ جو اپنی اپنی چھتریہ لے کے باہر آتے ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے راستے بنا کے اور عوام بیچارے جو ہے گھر چلے جاتے ہیں ریاست کا اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے ایسی نام نحق تحریکے جنم لیتی ہے جس کے بعد جب حقیقی تحریک کوئی اٹھتی ہے تو لوگوں کا جو ہے ایسی تحریکوں سے اعتماد اٹھتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں حقیقی معنوں میں اس وقت جو لوگ باہر نکلے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی نکلے تھے دوہزار چوڑے سیلیکٹیٹ حکمران نکم حکمران نے گلگت بلتستان کے عوام کو جینا نہیں دے رہے ایک خیراتی گندم ملتا تھا اس کو بھی انچین جھینا ہے اب ہمارے دروازوں میں آ کر ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر کے ہمارے گنوں کو مسنار کر کے ہمیں متاثرین بنانا چاہتا ہے میں یہ کھڑ کے کہنا چاہتا ہوں گلگت یہاں پہ یہ سیاسی لوگ صبح سے شام تک لائیں کرتے ہیں اگر کسی کو وزیراعلا کا عوضہ اس کو نہ مل رہا ہو اس کا آرڈر ہوا ہو کسی کا گورنر کا آرڈر ہوا ہو تو وہ چوبیس گھنٹے تک برداشت نہیں کرتے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس میٹ چوبیس سیکنڈ چوبیس مایکرو سیکنڈ برداشت نہیں کرتے ہیں کوئی عدادت میں جاتا ہے کوئی سپریم کوٹ جاتا ہے اپنے حقوق کے لیے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح باورے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں حقوق کے لیے پاہ لوگ ہیں ان کو حقوق چاہیے ہیں ہمیں پچھتر سال ہو گئے ہیں ہمیں نی چاہیے حقوق کہ ہم بکری ہیں کہ ہم بگ رہے ہیں کہ ہم بیڑو ہیں کہ ہم پتے کھائیں گے کہ ہم گاز کھائیں گے ہم پہ آتا ہوں موضوع میں یہ لنگی بحس ہوگی اس کے لیے مجھے پچھتر دن چاہیے بولنے کے لئے پچھتر ساروں کے ایک سال کے لئے دن چاہیے لیکن میں محتصر ابھی آپ کیونکہ میں خود سٹوڑن لائف میں ہم جیلوں میں گئے ہیں آئینی کو کے لئے ہم ہریپورٹ جیل گئے ہیں ڈیڑھ ہزار بندہ ہمارا گلگت میریشت ہوا ہے ہمیں کھوڑوں کی سزا ہوئی ہے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے ہریپورٹ جیل میں ڈالا گیا ہے جیسے بابا جان اڈالا گیا تھا لیکن ہم پیشے نہیں ہٹے تھے لیکن اس وقت حالات نہیں تھے میڈیا نہیں تھا ایوینس نہیں تھی تو بس پھر جو گروبت کے ہمارے کیونکہ بلتستان کے لوگ دائیں بکھر گئے اب میں آتا ہوں موضوع کی اوپر گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے یہ آپ لوگوں میں سے ایون کے گورنمنٹ کے چیف سیکٹری کو بھی نہیں بتا ہوگا سیکٹریز کو بھی نہیں بتا ہوگا گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے یہ ہے بہتر ہزار چار سو چینویں کلومیٹر ان کلومیٹر اس میں نائنٹی سیون پوائنٹ سیون نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ مونٹینز ہیں پہاڑ ہیں کلیشیر ہیں انڈرز ریور ہیں دریا کے آس پاس علاقے ہیں فورسٹ لینڈ ہے فور پرسنٹ فورسٹ ہے اور نیشنل پارک ہے پجرب نیشنل پارک ہے جوسائی نیشنل پارک ہے اس طور نیشن پارک بند گئے